السلام علیکم دوستو دوستو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ڈل مشین کام نہیں کر رہی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اس کو کیسے ریپیر کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو پاور دیتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی چک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک ریگولر پاور بورڈ ہے اس میں میں اس ڈل مشین کا سوچ لگاتا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا تو چلیے دوستو اس کو کول کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے سارے سکریوز کو ہٹا دیں گے اس ڈل مشین پر ایک ہیڈن سکریو بھی لگا ہوتا ہے اس کور کے نیچے تو اس کور کو ہٹا کر وہ سکریو بھی اوپن کر دیتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکریو موجود ہے اور اس کو ہٹانا لازمی ہے ابھی ہم اس کے یہ ورڈکن ہٹا دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈل مشین کا اندرونی حصہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوئی پوائنٹ نظر آ رہی ہو تو آپ وہ سمجھ جانا چاہیے یعنی ایسی کوئی نشانی جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن بھی صحیح ہے کموٹیٹر میں بھی بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا فیلڈ کوئیل بھی اچھی حالت میں ہے تو ابھی اس کو چیک کرنے کے لئے ہم یہ ملٹی میٹر استعمال کریں گے یہ بہت اچھی ملٹی میٹر ہے اور اس سے کسی بھی بجلی کے چیز کو چیک کرنے میں بہت مدد ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ملٹی میٹر کو کنیکٹیویٹی اپشن پر کرنا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ نیلا والا بٹن پریس کر کے ملٹی میٹر کو کنیکٹیویٹی اپشن پر کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب یہ دو پن ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تو یہ ملٹی میٹر بیپ کی آواز دیتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکٹیویٹی چیک کرتا ہے اور اسی طرح کا بیپ کا ساؤن ہمیں تب بھی سننے چاہیے جب ہم اس کے کنیکشن کو چیک کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے ایک لک پر ایک پن لگا دیں گے اور یہاں پر بٹن سوچ پر آپ یہ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں اس کو چیک کر دیں گے تو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کنیکٹیویٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے کیبل میں ہی پرابلم ہے پہلا والا کنیکشن تو کٹا ہی کٹا ہے لیکن میں دوسرا والا بیپ چیک کرتا ہوں تو سوچ کے دوسرے لک کے ساتھ یہ پن کنیکٹ کر دیں گے اور دوسرا والا پن یہ جو براؤن وائر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی کنیکٹیویٹی ہمیں نہیں مل رہی اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے دونوں وائر کٹے ہوئے ہیں اس کا کیبل ڈیمیج ہو چکا ہے ابھی کتنا ڈیمیج ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں سارے کیبل پر نظر دوڑانی ہوگی اور چیک کرنا ہوگا کہ کہیں کیبل میں کوئی ایسی نشانی ہمیں مل جائے جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کیبل یہاں پر ڈیمیج ہے یعنی خراب ہو چکی ہے تو ہمیں کوئی بھی ایسی پوائنٹ نظر نہیں آئی لیکن دوستو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زیادہ تر یہاں پر ہی پرابلم ہوتے ہیں جو کہ مشین کے ساتھ مطلب مشین کے قریب ہی زیادہ تر یہ پرابلم آ سکتی ہے وائر میں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کور کو پیچھے کی طرف کینچ لیں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ کیبل جلا ہوا ہے ہمارا باقی والا کیبل شاید ٹھیک ہو لیکن یہاں پر ہمیں بظاہر بہت بڑی شارٹ سرکٹ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کیبل ڈیمیج ہو چکی ہے تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ اس کو بٹن سوچ سے الگ کر دیں گے اور اسی جگہ پر ہم یہ وائر کٹ دیں گے جہاں پر یہ پرابلم ہو چکی ہے ابھی ہم اس کا کور ہٹا دیں گے اس کو تھوڑا اور بھی کٹ لیں گے تاکہ خراب جگہ ساری نکل جائے تو ابھی ہم دوبارہ سے یہ کیبل چک کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کسی اور جگہ پر پرابلم ہے یا نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہے اب یہ دوسرا چک کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا باقی والا پاور کیبل صحیح ہے اور ہم اس کو دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم وائر کو اچھی طرح سے ایک دوسری کے ساتھ لپیٹ دیں گے تاکہ اس کی کنیکٹیوٹی بہتر رہے اور اس کے بعد ہم یہ بٹن سوچ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کر دیں گے اور یہاں پر یہ والا کور دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دیں گے اور یہ چھوٹی سی کلپ جو کہ وائر کو مضبوطی کے ساتھ مشین کے ساتھ جھوڑنے میں مدد دیتا ہے اس کو دوبارہ سے لگا دیں گے ابھی بٹن سوچ اور باقی سارے پارٹس کو اپنی اپنی جگہ پر پیٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مشین فٹنگ کے لیے بلکل رڈی ہے ابھی ہم اس پر کور لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح فکس کر کے سارے سکروز کو ٹائٹ کر دیں گے ابھی اس پر یہ بیک والا کور فٹ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ایک لگ سا بنا ہوا ہے اس کو یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا فریکس کر دیں گے ابھی ہم اس کو پاور دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈرل مشین اچھی طرح سے کام کر رہی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارا ڈرل مشین باقی صحیح تھا لیکن وائر کے پرابلم کی وجہ سے یہ آف تھی اور آپ نے اچھی طرح سے دیکھا کہ زیادہ تر کہاں پر پرابلم آ سکتی ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ